موسیقی تلنگانہ ایک پور امن اسٹیٹ ہے تلنگانہ واقعی سنہیرہ تلنگانہ ہے عمران شہزاد کا عوام سے خطاب مالا پلی میں تیاریس کے جوائنگ پروگرام اور پبلک میٹنگ کے دوران عمران شہزاد نے تلنگانہ کی تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا عمران شہزاد نے بتایا کہ تلنگانہ ایک پور امن اسٹیٹ ہے جہاں پر ہر طبخے کے لوگ مل جھل کر رہتے ہیں چاہے وہ ہندو مسلم سے قصائی ہو یا چاہے ان کے تہوار رمضان دیوالی بکری دسیدہ یا کرسیمس ہو یہاں ہر تہوار خوشی خوشی اور مل جھل کر بنایا جاتا ہے تلنگانہ یوں تو بھارت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس تلنگانہ ترخی کی رہا میں بڑے بڑے اسٹیٹ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے پچھلے سارے چار سال میں تلنگانہ میں جو ڈولپمنٹ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور کہا کہ تلنگانہ میں تیاریس کے اختدار میں آنے کے بعد کرائم کافی کم ہو گیا ہے نظام آباد کی ترخی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ نو سو کروڑ روپیے کی لاغت سے ہمارے امیلے جناب بیگلہ گنیش گپتہ نے شہر کی ترخی کی تو اس کا سہرہ ہمارے امیلے اور جناب کیسی آر کو جاتا ہے انہوں نے تلنگانہ کی عوام کے لیے کافی فائدے مند اس کی مات پرہم کی جس کا عوام نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا عمران شہزاد نے کہا کہ اپنا خیمتی ووٹ جذبات یا کسی کے بہکاوے میں آ کر ضائع نہ کرے اگر آپ کا ووٹ کسی غلط آدمی کو لا سکتا ہے تو ساری ترخی کی راہیں تلنگانہ میں رک جائے گی انہوں نے عوام سے گزارش کی کہ وہ اپنا خیمتی ووٹ تیاریس کے حق میں دے اور جناب بیگلہ گنیش گپتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے کتنا وہ لوگ کمڑا کر رہے ہیں غوم کو کتنا وہ لوگ کمڑا کر رہے ہیں ہمارے ہندو بھائے کو کتنی نفرت پھیلا رہے ہیں دول ملک کے اندرے لوگ نجیب علی جو لیلی ایرو سیڈی کے جو سٹوڈنٹ تھے ان کو غیاب کیا گیا ہے یو پی کے اندر کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو ٹی وی کے ذریعے یا پراغ کے ذریعے آپ لوگ کو سب کوئی اطلاع مل رہی ہے شہروں کے نام بدل دیا جا رہے ہیں جہاں ترخی یا نوگری پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہ اٹھائے لوگ ایسے نیولیو میں بھیزی ہو جائے کہ بھضب کے نام پر لوگوں کو گمرا کیا جائے وقت نکل جائے پانچ سال سارے مکمل ہو جائے کوئی سوال نہ پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہے ان پانچ سالوں کے اندر وہی کیتی آر صاحب کی حکومت تیننگانہ میں دوہزار چودہ میں آئی ہے دوہزار چودہ ملک میں اس سے پہلے کئی الگ الگ سٹیٹ جو ہے ایک لطے سے الگ ہوئے ہیں یو پی سے الگ ہوئے ہیں کچھ سٹیٹ کچھ سٹیٹ بیہار سے الگ ہوئے ہیں لیکن ان کے پاسماندگی ان کی حالت غریبی جو ہے ان کی بہت زادی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ لوگ اپنا فوکس وہ لوگ اپنا جو مہم وہ لوگ کام نہیں کر سکے وہ لوگ اپنی خدمات کو انجام نہیں دے سکے کیسی آر صاحب ایک واہش شخص ہے سلنگانہ ایک چھوٹا سٹیٹ ہونے کے باوجود الگ نیا ہونے کے باوجود بھی آج پورے ہندوستان میں سلنگانہ رچسٹیٹ ہے آج اس کی وجہ تعلیمی میار سب سے اچھا ہے آئی ٹی سیکٹرز ہو بزنس سیکٹر ہو ہیدراباد میں کیسی آر صاحب نے بڑی مہینہ سے ان لوگوں کو جمعایا وہاں پر میرا بولنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ ایک سیاسی میدان ہے یہاں پر گمراہ ہو کر یہاں پر جو ہے خوم کے نام پر اپنے آپ کو باتو مت جو سکول سے فیز بولیں گے وہ فیز سن کے پھر ہائی وات ہو کے انہوں بولیں گے کہ بھئی اتنا فیز تو ہم نہیں بھر سکتے گھر کو آ کے واپس ماں واپ ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارا بچے جیسے ہمارے زندگی جیسے وہ لوگ بھی جی لیتے ہیں لیکن ہمارا کیسی آر صاحب نے ان کا زندگی پر وہ قسمت کو نہیں چھوڑا ان کے ذمہ داری ہمارے کیسی آر صاحب نے لیا ہے کیسی آر صاحب کہتے کہ صرف آپ کے بچوں کو سکول میں شیرک کرو باقی ذیمہ داری میرا ہے آپ ایک گروپہی فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے سکول میں پڑھائی انگلیش میڈیوم کھانا کپڑے رہنے کا ہر چیز کا انتظام ہمارا کیسی آر صاحب نے سکول میں انتظام کیا موسیقی موسیقی موسیقی